اثر جھکایا کرتی تھی لڑکے تو ان دنوں بھی اپنی پسند اور اپنی مرضی کا اتھار کر دیا کرتے تھے جو دروات پرانے بزرگ نہیں چلا سکے آپ اس سے میرا گلہ نہیں کٹ سکے یہ میرا پیسلہ ہے اسلام علیکم ناظرین میں اتار اکسانی تیتو سی ویکلے میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹیمنٹ پلاس جتو انسان شوردیاں بلندیاں تے ہوتا ہے کہ ہر کوئی انوی چکتے سلام کردے لوگو دے سٹائل دے والان دے سٹائل دے مردین اور دی گل دے مردین لیکن جتو انسان زوال آجاند ہے دے بڑے بڑے لوگو دے کنی کنارہ ہو جاندے بڑے بڑے لوگو دے کنی جان چھواندے آج میں ذکر کرنگا عبیب نغمہ دے وعید مراد دے زوال دی کہ جتو انہاں توں عروج دے بعد انہاں تے زوال آیا لوگاں نے انہاں دے نال کی سلوک کیتا ہے جڑے انہاں دے آٹوگراف آستے لوگ ترستے سن جڑے انہاں نو ملنگا آستے ترستے سن جدو اے زوال دے طرف کے انہاں درویہ کیسی انہاں دا سٹائل کیسی ملن دا آج میں توانک واقعہ سنانا جڑا کہ میں مستنصر سین تارڈ ایک پی ٹی وی دے بڑے اچھے مزبان اور شائر انہاں دیب انہاں دی زبانی میں سنے آئے وہ اے کہہ دن کے مری دے ویچ شوٹنگ ہو رہی سی تے اس شوٹنگ ویچ ادھاکار وید مراد اور ادھاکار ندیم بطور ایکٹر کام کارے سن اور انہاں دی فلم دی شوٹنگ ہو رہی سی کہہ دن کے سٹوڈنٹ دی ایک پریوئی بس آئی اور جوئے وہ لوگ بس تو اترے انہاں نے دھوڑ لگا دیتی ایک طرف وید مراد صاحب کھڑے سن ایک طرف ندیم صاحب کھڑے سن کہ وید مراد صاحب دے ذہن نہیں چونکہ وید مراد صاحب ایک روی ویکیا سی اور بہت چکلیٹی ہی رسن انہاں دا خیال سی کہ جنہیں سٹوڈنٹ اترین اور سٹوڈنٹ دے کے خوشی نال انہیں چیخہ مار رہی سن اور وید مراد صاحب دا خیال سی کہ جتنی سٹوڈنٹ انہاں ساریاں میرے اطرف آن گیاں لیکن بدقسمتی دے نال جنہیں سٹوڈنٹ بکرین اور ساریاں ندیم صاحب پر گئی ہیں ان کو تصویرہ کھچوار اسی کوئی اٹوگراف لہر اسی وید مراد صاحب کونے کھڑے سی اور انہوں نے کسے نے لیفٹ بھی نکرائی اور کہنا لیکن دیں کہ اس چیز دا انہوں نے بڑا ہی سدمہ سی اور اس بات ایس سی کہ انہوں نے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا جس تی وجہ تو انہوں نے کوئی چوٹا آئیاں انہوں نے چیرے دے چوٹا آئیاں اس وجہ تو زوال تو بات پبلک کو دور رہنا شروع ہو گیا اس تی وجہ تو بات نگمہ تے بارے دستین نگمہ صاحبہ کہ میں ان کے پی ٹی وی دی سالگرہ دے مختلف پرگرام ہو رہا سی اور میں میزبان سی اور میں مختلف لوگانوں بلا کے انہوں نے خیلات انہوں نے کمیٹس لائے رہا سی جو دے پی ٹی وی دے جڑے پڑیوسر سن فرق صاحب انہوں نے دا فون آیا تو آجے سامنے ایک خاتون بیٹھی ہوئے پچھلے تین چار کینٹے تو پر تو سی انہوں نے اسٹیج تے نہیں بلایا مستنصر صاحب کہنے دے کہ میں بڑا پریشان ہوں یار اسی کیڑی خاتونیں جنہوں میں اسٹیج تے نہیں بلایا کہنے اچانک میری نظر پر اس سامنے بلیک ساری دے اندر نگمہ صاحبہ بیٹھیئے سن اور زوال سی اسے کو تناتے اور کونویں پتہ ہے کہ نگمہ جیڈیسن انڈسٹری جی بہت ہی مشہور ہیرون سی بشمار انہوں نے فلماج کام کیتا ہے اور بشمار انہوں نے انڈسٹری دے اندر کام کیتا ہے اسے ایرون لیکن اتن چار کینٹے دے بیٹھے تھی اور کوئی انہوں نے پچھان نہیں رہا سی وہ کہتے ہیں میں انہوں نے بلایا سٹیج تے میں انہوں نے معذرت کی تھی کہ کہنے پگران تو بچ جتنی خموشی نہ لو آئے سن اتنے خموشی نہ لو چلے گئے اس تو بات عبیب صاحب دے بارے دستے کہ یونسیف دا ایک سیمنار ہو رہا سی کوئٹہ دے اندر تو اس پگران تو میں مذبان سی اور میرے ناجڑی کو مذبان کہہ سکتے تھے کہ اس مینہ پیزادہ سی ایڈرسن کہہ رہے جب پگران ختم سارے بار آئے تو مختلف لوگ آٹاگراف میرے کو لینا شروع ہو گئے کوئی تصویر کھچوا رہے سی کوئی آٹاگراف لے رہے سی اچانک سامنے میری نظر پہ ہی تھے ایک کونے دے وچھ ایک آدمی بڑا جڑانت کلا کھڑا سی اور بڑی اثرت بڑی نگامہ نالو ویک رہا سی کیونکہ اوہ دے کون کوئی آٹاگراف نہیں لے رہا سی کوئی انہوں پوش نہیں رہا سی جو دو میں بور کار کے لیکھیا ہے تو ادھاکار حبیب سن کہنے میرے کوئی خاتون کھڑی سی میں انہوں کیا کہ تسی سامنے چڑھا بندہ کھڑا ہے انہوں جان دیو کہنے میں انہوں دسیا کے ابھیمن اب اے اوہ ابھیمن جنہوں نے پاکستان انڈسٹری بہت سارا کام کیتا ہے ایز ایرو انہوں نے پاکستان دیا بڑی ہی کامیاب فلم اپلائی ہیں اور بڑا ہی انہوں نے انڈسٹری دے اندر کام کیتا ہے تو میں انہوں نے شرمدگی نہ لکے ہے کہ تسی بھی انہوں نے جا کے آٹاگراف لے ہو کہ وہ کہنے دن کہ وہ غورت نے بڑی بزاری نال جواب دیتا ہے کہ اچھا اگر تسی کہن دیو کہ میں انہوں نے آٹاگراف لے لینی ہے کہ انسان میں جا دو اور روج ہونا ہے کہ انہوں نے زبال تک خیال رکھنا چاہیے دے اگر تون میری معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینل انہوں نے لائک کرو سسکرائب کرو کہ شیئر کرو کہ نیکس ویڈیو تک رب رکھا